ایڈمی میں ویلکم کرتا ہوں کل اور پرسوں ہم نے اس کے دو لیکچر کی ہیں ایک میں میں نے کتاب کی خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ کتاب کیوں لینی ہے آپ لوگوں نے دوسری خصوصیت میں نے بتائی ہے کہ اس کتاب کے چپٹر کیا کیا ہے فیزیولوجی نفسی تو یہ جو کتاب ہے نا پاکستان کی ٹاپ ٹین کتابوں میں سے ہے سمجھو کہ جو فسٹ میں آتی ہے فسٹ کتاب ہے اور سب سے پہلی چیز آج کی ویڈیو میں ہم تیسرا لیکچر کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ بھائی پیپر پیٹرن کس طرح کائے گا پیپر پیٹرن تو یہ دیکھیں اس کا پیپر پیٹرن ہے ٹوٹل سوالات ہوں گے نو اور اس میں ستارہ ایم سی کیوز ہوں گے ستارہ نمر کے کیونکہ یہ ہے پیپر ایٹی تھری نمر کا باقی اس میں ہوں گے کیا کہتے ہیں ایم سی کیوز سوری پریکٹیکل ہوگا تو اس وجہ سے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد سوال نمر دو شروع ہو جائے گا ٹوٹل نو سوال ہوں گے ٹھیک ہے تو سوال نمر دو میں جی بارہ ایم سی کیوز ہوں گے بارہ میں سے آپ نے کرنے ہوں گے آٹھ ٹھیک ہے سوال نمر تین میں بھی ایسا ہی ہے کہ بارہ میں سے آٹھ کرنے ہیں اور چوتھا جو ہوگا نا اس میں نو ہوں گے اور نو میں سے چھے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا اس کا پیپر بنا ہوا ہوگا پھر آج آئے گا جی اس کا لانگ حصہ جس میں پانچ سوال ہوں گے پانچ میں سے تین آپ نے کرنے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پیپر پیٹرن ہے اس کا آپ کا پیپر اس طرح آنا ہے آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے پیپر اسی طرح ہی آنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے شہزادے بین بھائیو اللہ پاک نے زندگی دی تو کل کی ویڈیو میں چوتھا لیکچر کریں گے پہلے لیکچر میں ہم نے کتاب کا تعارف کیا تھا اگلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا کتاب کے اندر اس چپٹر کے اندر سوری اس کتاب کے اندر جو باب ہے وہ اور نیکس اب فائنلی ہم پیپر پیٹرن کے بعد چوتھا لیکچر آ گیا جی یہ چپٹر شروع کریں گے میرا موڈ بن رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کے ام سی کیوز کروں گا ام سی کیوز اور شارٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ ام سی کیوز اور شارٹ ہیں جو کتاب کے آخر میں ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا پیپر کیلئے ہو جائے گا اسی ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ